ویلکم دو مائی جینل فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ پلوٹن ٹوٹ پیس کا ریویو شیئر کر چکی ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک اور ٹوٹ پیس کا ریویو شیئر کرنے والی ہوں یہ ہے کلینیکا انٹی پلاک ٹوٹ پیس پلاک کے لیے بہت اچھا ٹوٹ پیس ہے اس کی پرائس بھی ون تھرٹی فائیو ہے یہ ایک میڈیکیٹی ٹوٹ پیس ہے پلاٹینم فارمیسی نے اس کو بنایا ہے بھی اس کی انگریڈینز دیئے ہوئے ہیں اور یوز کیسے کرنا چاہیے وہ بتایا کیا ہے انٹی پلاک ٹوٹ پیس ہے دیکھیں دانت خراب ہو جاتے ہیں پلاک سے دانتوں پر پلاک لگ جاتا ہے جس سے دانتوں پر ایک دیسی جمنے لگتی ہے پلاک کی جس سے مسوروں سے خون بھی آنے لگتا ہے اور مسورے بھی کمزور ہو جاتے ہیں ہمارے دانت بھی خراب ہو جاتے ہیں اور پلاک سے مسوروں اور دانتوں میں درٹ بھی رہتا ہے اور موزے سمیل بھی آ دی ہے تو یہ دانتوں کو خراب ہونے سے بچاتا ہے اور اس کا استعمال کچھ عرصہ کریں تو آپ کے دانت سے اتمند ہو جاتے ہیں اور پلاک کو بڑھنے سے روکتا ہے جو پلاک لگا ہوتا ہے وہ بھی آستا آستا اتر جاتا ہے دانتوں سے تو آپ اس کو پلاک کے لیے ضرور استعمال کریں ڈاکٹر کی طاعت کے مطابق یا دن میں دو بار کھانے کے بعد صبح ناشتے کے بعد ضرور استعمال کریں اور رات کو کھانے کے بعد سونے سے پہلے اس کو ضرور استعمال کریں فرنس کچھ لوگ کا خیال ہوتا ہے اور اکثر لوگ کرتے بھی ہیں جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو ناشتے سے پہلے وہ ٹوٹ پیس یوز کرتے ہیں اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے بلکہ ناشتہ کرنے کے بعد آپ کو ٹوٹ پیس کرنا چاہیے جب آپ ناشتہ کر لیں ناشتے کے بعد ٹوٹ پیس لازمی کریں اور رات کو سونے سے پہلے بھی کریں تاکہ کھانے کے ذرات یا پارٹیکلز جو آپ کے دانتوں اور مسوروں میں رہ جاتے ہیں وہ گل سڑ کے آپ کے دانتوں کو خراب نہ کریں اگر آپ کے دانت پلاک سے خراب ہو بھی گئے ہیں تو فکر کی ضرورت نہیں ہے آپ مارکیٹ سے صرف یہ کلینیکہ ٹوٹ پیس خرید لیں اس کے استعمال سے آپ کے پلاک کو کافی فائدہ ہو گیا آپ کے دانت صحیح ہو جائیں گے پلاک ختم ہو جائے گا اور آئندہ سے بنے گا بھی نہیں یہ آسانی سے کیمس کی شاپ پہ دستیاب ہے ڈاکٹر بس کو ریکمینٹ کرتے ہیں کلینیکہ کا ماؤتھ واش بھی ہوتا ہے جس کا ریویو میں آپ کو نیکس ویڈیو میں دوں گی اس کو پھر آپ استعمال کر کے ایک منٹ تک دانتوں پہ چھوڑیں اور پھر گلی کر لیں بہت بیسٹ ٹوٹ پیس ہے آپ اس کو ضرور استعمال کریں اپنے دانتوں کا خیال رکھیں اس لئے یہ دو تین قسم کے ٹوٹ پیس آپ کے گھر میں لازمی ہونے چاہیے ایک ہفتہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں روٹین میں تو ایک ہفتہ کوئی عام جو مارکٹ میں دستیاب ٹوٹ پیس ہے آپ وہ استعمال کر لیں لیکن یہ ٹوٹ پیس آپ لازمی گھر میں رکھیں کم از کم مہینے میں دن چار دن اس کو ضرور استعمال کریں تاکہ آپ کے دان جو ہیں وہ پلاک سے محفوظ رہیں یہ بھی ایک سوفٹ ٹیوب کی شکل میں ہے اور جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اپنی لاس ویڈیو میں کہ ٹوٹ پیس کام استعمال کرنا چاہیے مٹر کے دانیں جتنا تو یہ ٹوٹ پیس بھی آپ اسی طرح استعمال کریں کوئی بھی ٹوٹ پیس ہو آپ اسی طرح اس کو استعمال کیا کریں زیادہ یوز نہیں کرنا تھوڑا سا مٹر کے دانیں جتنا نکالنا ہے بہت بیس ٹوٹ پیس ہے کلینیکا کا آپ اس کو ضرور استعمال کریں چھوٹی ٹیوب بھی ہے تھانکس فور ووچنگ